ریاستی وزیر جوپلی کرشنہ راؤ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونتریڈی کی قیالات کے مطابق تیلنگانہ تاریخ سیاحت ثقافت اور وڑسے کے مرکز کے طور پر مزید ترقی دینے کے لیے عالمی میار کے بنیادی ڈھانچے کی تشکیل کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے انہوں نے کہا کہ سیاحت کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ ثقافتی وڑسے کے تحفظ کے لیے نئی سیاحتی پالیسی بنانے کا بھی منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے ریاستی وزیر جوپلی کرشنہ راؤ جو سیاہوں کو تیلنگانہ کی طرف راغب کرنے اور تیلنگانہ کو سیاہوں اور عالمی سرمایہ کاروں کی منزل کے طور پر فروغ دینے کے مقصد سے امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں لاؤس انجلیس کی ڈبل ٹری ہوتل میں منقضہ تیلنگانہ ٹوریزم روڈ شو میں شرکت کی جس میں غیر مقیم ہندوستانیوں غیر مقیم غیر ملکی نمائندوں سیاہوں اور مقامی اہرداروں نے جوشو خروش کے ساتھ حصہ لیا انہوں نے تیلنگانہ کو روایت اور جدیدیت کا امتزاج خرار دیا اس موقع پر ریاستی وزیر جوپلی کرشنہ راؤ نے تیلنگانہ کی ثقافت روایات وراثت کی دولت قدرتی حسن دلکش آب شانوں ندیوں سیلرز مندیروں تیلنگانہ کے فنون ماہولیاتی سیاہت تیبی سیاہت بدکمہ تیوہار اور سرمایہ کاری کے مواقع پر روشنی ڈالی انہوں نے بین الاخوامی سیاہوں کو ریاست تیلنگانہ میں مدعو کیا تاکہ ریاست کے لوگوں کا ثقافتی طرز زندگی مہمان نوازی کی روایات کھانے پینے کی عادت اور تیوہار سیاہوں کے ذہنوں کو اپنی گرفت میں لے لیں گے اور وہ نئے مخامات کی سیر کریں اور نئے احساسات اور نئے تجربات حاصل کریں انہوں نے سیاہت کے ساتھ ساتھ تیلنگانہ میں سرمایہ کاری کے بڑھتے ہوئے مواقع کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہا کہ شہر حدربات کو ملک میں منی انڈیا کے طور پر جانا جاتا ہے اور یہ شہر عالمی میار کے آئی ٹی ہیلتھ کیر اور فارماسیوٹیکل سنتوں کے مرکز کے طور پر ترقی کر رہا ہے فیوجر سٹی پروجیکٹ کا تعریف کراتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس پروجیکٹ کے ذریعے آئی ٹی ہیلتھ کیر اور فارماسیوٹیکل انڈسٹریز میں بہترین سرمایہ کاری کی جا سکتی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ پروجیکٹ ریاست تیلنگانہ کو عالمی سرمایہ کاروں کی توجہ کا مرکز بنائے گا اس پروگرام میں تیلنگانہ سٹیٹ ٹوریزم ڈیولیپمنٹ اورگنائیڈیشن کے مینجنگ ڈائریکٹر ان پرکاش ریڈی سان فرانسسکو کیلیفورنیا کے خانسل جنرل چٹی ریڈیز ریپال ریڈی اور دیگر نے شرکت کی